اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جی آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے چکن رول جو کہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اینی ککن کورنر کے نام سے جا کے اس کو سرچ کریں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تانکہ میری جو ڈیلیز کی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں چلیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی تو یہاں میں نے لے لیا ہے بولن لس ٹیکن اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا اب اپنی مرضی کے مطابق اس کی کٹنگ ڈرگ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بڑے والا جو چمچ ہے ایک سے ڈیر چمچ دہی کا ون ٹی سپون میں نے رڈ چلی پاوڈر ڈالا ہے اس میں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون نمک اور یہ ہے کشمیری پاوڈر ون ٹی سپون ساتھ اس میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون اس میں میں لسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون ادھر کا پیسٹ جی اب ہم اس کو کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور 1 half تی سپون ٹورمک پاوڈر اور دو گرین چلی لے کے ان کا میں نے پیسٹ پنا لیا تھا اب وہ میں نے گرین چلی پیسٹ ایڈ کیا ہے ساتھی ہم ہاف لیمن جوز وہ ڈالیں گے جی لیمن جوز آنے کے بعد ہمیں اس کو کر رہی ہوں مکس اور پھر اس کو میں کور کر کے 10 سے 15 میٹ کے لیے رکھ دوں گے اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف یہاں میں نے لے لیا ہے دو کپ میدہ اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں 1 تی سپون نمک اب ہم نمک اچھی طرح سے میدہ میں مکس کر دیں گے اور اس میں میں پانی کا یوز کروں گی نیم گرم تھوڑا سا نیم گرم پانی لیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس میں کر کے ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے یہ ہم جو دو ہے یہ بلکل نرم ہاتھ سے گون دیں گے اور بلکل آٹے کی طرح آپ اس کو گون دیں گے جیسے آٹا گونتے ہیں ویسے ہی نرم ہاتھ سے اس کو گون دیں گے اور بلکل اس کو نرم ہی رکھیں گے اتنا زیادہ سخت نہیں کرنا پانی ڈالنے سے پہلے ہم پہلے نمک اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہی پانی اٹ کریں گے تو یہ لیں جی ہماری جو دو ہے وہ ہو گئی ہے ریڈی اب اس کو ہم تھوڑی دری کے لیے اوپر سے کور کر کے رکھ دیتے ہیں جی اب ہم دوسری طرف کرتے ہیں سٹیفنگ ٹیار یہاں میں نے لے لیا ہے ایک فرائی پان اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ آئل اور اس میں میں آپ ڈال رہی ہوں میرینٹ کیا ہوا چکن اس کی ہم تھوڑی سی ہی بنائی کریں گے یہ اتنی زیادہ بنائی نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی سی بنائی میں پک جائے گی اور کیونکہ اس کی جو باریک باریک کٹنگ رکھی ہویا اس وجہ سے یہ جلدی ہی پک جائے گی تو اس لئے ہم اس کی تھوڑی سی ہی بنائی کریں گے زیادہ بنائی نہیں کریں گے تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد اس کو کور کر کے اب میں رکھ دوں گی یہ لیجی میں نے کور کر کے رکھ دیا اب میں دوسری طرف آتی ہوں ڈو کی طرف آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ ڈو کتنی نرم ہو چکی ہے اب ہم یہاں سے اس کو کلین کر لیتے کیونکہ ہم نے باقی کا جو کام ہے وہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہے اس لئے یہ میں نے رکھ دی رو تیار کی ہوئی اور اس پہ میں آپ پہ تھوڑا سا میدہ جو ہے وہ چھرک رہی ہوں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں اس طرح شیپ دے دوں گی اس کی اس کے بعد آپ میں کروں گی اس کے پیس بلکل ایکول اس کے میں پیس کروں گی ان سب کو میں رکھ دوں گی ایک باؤل میں اور وہاں سے میں لوں گی ایک پیس اور اس کا میں بناوں گی پیڑا جیسے پیڑا بناتے ہیں ویسے ہی اس کو گول گول بنائیں گے یہ دیکھیں جیسے پیڑا بناتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کو میں نے بنا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جب سرفنگ کو چیک کر لیتے ہیں کہاں تک پونچی ہے جی جی کن تو تقریباً ہماری جو ہے وہ پک چکی ہے اب ہم باقی کی اس میں جو چیزیں ہیں وہ آئٹ کرتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز ایک پیاز اور ایک شملہ میرچ اس کی بس تھوڑی سی ہی بنائی کروں گے اور اس کو بھی تھوڑی در کے لیے کور کر کے ابھی رکھ دوں گے یہ لے جی یہاں ہم اپنی زیادہ سٹرفنگ چیک کر لیتے ہیں سٹرفنگ جو ہے وہ ہماری بلکل تیار ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ سٹرفنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف روٹی بناتے ہیں یہ لے جی اس کے اوپر میں نے چھڑکا ہے چلتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی بھیلیں گے جی اب دوسری طرف میں نے لے لیا ہے پین اس کو میں گھی کے ساتھ ذرا گریس کر دوں گی اور اس کو تھوڑا گرم ہونے دوں گی اب یہ والی اس روٹی کو تھوڑا ہاتھ کی مدد سے ہم اور بڑا کریں گے یہ لے جی اب اس کو میں نے ڈال دیا ہے پین میں ایک سائٹ پک جانے کے بعد اوپر میں اس کے لگا رہی ہوں اب گھی لگاؤں گی اور اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دوں گی یہ لے سائٹ چینج ہو چکی ہے دوسری سائٹ سے بھی ہمیں اسی طرح ہی اس کو پکائیں گے یہ لے جی ایک پراتھا تو ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ دوسرا پراتھا بھی ہمیں اسی طرح ہی تیار کریں گے چلیں جی دوسرا پراتھا بھی تیار ہو چکا ہے ادھر زیادہ سٹفنگ تھنڈی ہو گئی تھی ہماری اس لئے میں اس کو دوبارہ سے زیادہ گرم کر رہی ہوں کیونکہ جو سٹفنگ ہے وہ گرم ہی زیادہ مزہ دیتی ہے اس لئے اس کو دوبارہ گرم کر رہی ہوں اور یہاں میں نے لے لیا ہے دو پراتھے ان کو میں اب رول بناوں گی جو سٹفنگ ہے وہ اس کے اوپر میں ڈالوں گی دونوں پراتھوں کے اوپر ایک کے اوپر میں ڈال رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ اور دوسری کے اوپر میں اب ڈالوں گی ہارا دھنیا اور پودینے کی بنائی ہو چٹنی آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ٹیسٹ کے مطابق سوسس وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس میں اور اب میں اوپر ڈال دی ہے ایک پیاس اور اب اس کو میں فول کر دوں گی اب دوسرے کو بھی ایسے ہی میں فول کروں گی ٹھیکن رول تو ہمارے ریڈی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹس کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیں اللہ حافظ موسیقی آی